اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم تارشن کا فارمولا جسے یوز کرتے ہوئے ہم نے کوششن نمبر 4.16 سال کیا تھا اس کی ڈیریویشن کریں گے اس کے علاوہ کچھ ایڈنٹیٹیز ہیں جن کو ہم ڈیرائیب کریں گے تو اس سے پہلے ہم ایک بار پھر سے اپنے جو فارمولا زب تک ہم ریڈ کر چکے ہیں اور جو ان کوششن میں یوز ہوں گے ان کو ریکال کر لیتے ہیں یونیٹ ٹینجنٹ ویکٹر کیسے دیفائن تھا وہ دیفائن تھا ڈیریویٹیو آف آور کرو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایس پیرامیٹر ٹ اوور اس مینیٹیوڈ اور وہ اس کے ایک وال بھی ہے ڈیریویٹیو آف ایکس ویڈ رسپیکٹ ٹو ایس اور اس کو ہم ایکس ڈور سے دینوٹ کر لیتے ہیں اسی طرح یونیٹ نارمل ویکٹر دیفائن کیا بائی نارمل ویکٹر دیفائن کیا کیپا ہمارا کرویچر تھا اور وہ کیا تھا مینیٹیوڈ تھا آرک ریٹ آف چینج آف یونیٹ ٹینجنٹ ویکٹر اور اسی کے لیے ہم نے دوسرا ایکسپریشن بھی ڈیرائیو کیا تھا وہ کس کے ایک وال تھا ٹی ڈیش آور ایکس ڈیش کا مینیٹیوڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس سہرے فرینے فارمولاز ہیں جو کیا کہتے ہیں جو ہمیں ڈیریویٹیو آف یونیٹ ٹینجنٹ ویکٹر ویڈیس پیکٹو آرک لیند بائی نورمل ویکٹر اینڈ نورمل ویکٹر کے فارمولاز دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنے کوششن کی طرح چلتے ہیں کوششن نمبر 4.17 ہے شو دیٹ ایلونگ کا کرو ایکس ایکس ہماری کرو ہے اب جہاں چاہے ایکس ہے وہاں پہ یہ ہمارے پاس ویکٹر کا سائن اوپر آئے گا ٹھیک ہے ایکس ہمارے پاس آئیڈنٹیٹی ہم نے پروف کرنی ہے x triple dot is equal to x triple dot کا کیا مطلب ہے x کا derivative ہم with respect to arc length لے رہے کتنے times 3 times اور یہ کس کے ایکوال ہے minus kappa square t plus kappa dot kappa dot مطلب کرویچر کا derivative with respect to arc length times n plus tau ہمارا torsion kappa b بی ہے ہمارے unit binormal ویکٹر تو اس کے لئے ہم کیا consider کر دیتے ہیں سب سے پہلے unit tangent vector کی definition ہی ہمیں بتاتی ہے کہ unit tangent vector کو ہم define کیسے کرتے ہیں اس فارمولا سے unit tangent vector کس کے ایکوال ہے dx over ds کے ایکوال اور dx over ds کس کے ایکوال ہے x dot کے ایکوال x dot is equal to t اب next کیا ہے ہم نے خونے find کرنا ہے x کا triple dot یعنی x کو 3 times derivative لینا with respect to s تو اب ایک بار o derivative لیا x double dot آ گیا اور یہاں سے آ گیا t dot اب t dot کیا ہے t dot ہے equal to kappa n یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ پتا چلا سرے frame formula سے اس کو use کیا تو t dot کی value ہم نے kappa n لکھ لی اس کے بعد next step اب ہمیں third derivative رکالنا ہے تو third derivative لے لیا پھر derivative لے لیا with respect to arc length تو کیا ہو گیا x triple dot اور a equal to d by ds of kappa n اب product formula لگ گیا for derivatives first derivative second as it is plus first as it is into second derivative اب یہاں سے kappa dot n as it is ہم نے لکھ لیا کیونکہ expression میں kappa dot n as it is ہی تھا plus اب یہاں سے ہم نے پھر سے serif rano formula use کیا for unit binormal vector اور وہ کیا تھا n dot is equal to minus kappa t plus tau b تو یہاں ہم نے n dot ki value substitute کر دی kappa جو ہم نے derive کر نی تھی اب next question 4.18 ہے show that along a curve x کسی بھی curve کے along ہم نے یہ identity derive کر نی ہے x dot x double dot x triple dot ان کا ہم scalar triple product لیں تو کس کے کو لاتا kappa square into tau x dot double dot triple dot کیا ہے derivative with respect to first derivative with respect to arc length second derivative with respect to arc length and third derivative with respect to arc length kappa hem hara torsion تو یہ question آپ solve کریں گے بالکل previous question کی طرح آپ نے solve کرنا ہے x dot double dot triple dot calculate دی گے اب simply آپ نے in 3 vectors کا scalar triple product لے لی 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 تو ہمارے پر save ali identity آ جائے گی اب question 4.19 دیکھ لیں question number 4.19 میں ہم نے tau کا formula derive کرنا ہے جس کی help سے ہم نے question number 4.16 solve کیا تھا ہم نے کیا show کرنا ہے کہ کسی بھی curve کے along جو torsion ہے وہ کس کے equal ہے scalar triple product of x x x and x x x x double dash کا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے лئے ہمیں x x x x x x x calculate کرنا ہوں گی اب یہ question آپ کو تب تک آئے گی تو آپ کہیں نہ کئی فنس جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ایک بار question دیکھنے کے بعد خود سے آپ solve کرنے کی کوشش کریں اپنے نورٹس میں اس کوششن کو خود سالول کریں اپنا سولوشن لکھیں سولوشن ہے ایکس ڈیش کے ویلیو کیا ہے ایکس ڈیش کیا تھا دی ایکس بائی ڈی ٹ یہ ساری جو ہیں ایکسپریشن سے ہم پہلے بھی ڈیرائیو کر چکے ہیں لیکن پھر سے ہم اس کوششن میں ڈیرائیو کر دیتے ہیں ایکس ڈیش کس کے ایک وال ہے دی ایکس بائی ڈی ٹ اور دی ایکس بائی ڈی ٹ کو ہم چین رول سے لکھ سکتے ہیں دی ایکس اوہر ڈی ایس دی ایس اوہر ڈی ٹ اور دی ایکس اوہر ڈی ایس کس کے ایک وال ہوتا ہے تی کے ایک وال اور دی ایس اوہر ڈی ٹ کو ہم نے ایکس ڈیش لکھ لیا نیکسٹ ہمیں ایکس ڈیش کی ضرورت ہے تو ایکس ڈیش کیا ہے دی بائی ڈیش آف دیس پروڈکٹ رول لگ گیا تو یہ بن گیا تی ڈیش ڈیش پلس تی ڈیش ڈیش اب جہاں جہاں ویکٹر یوز ہو رہا ہے وہاں آپ نے ویکٹر کی نوٹیشن لگانی ہے جیسے ایکس ویکٹر ہے یہاں پہ تی ویکٹر ہے تو ان پہ آپ نے ویکٹر کی نوٹیشن لگانی ہے تی ڈیش کس کے ایک وال ہے اگر ہم اس کو اسی طرح سے لکھ دیں تی بائی ڈی ٹ کی فارم میں تو یہ بن گیا تی بائی ڈیش 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 پلس تی ڈیش 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 اب اس کوششن میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بار بار چین لول لگانے کی ضرورت کیوں پہ رہی ہے ہم لوگ یہ جتے بھی ہمارے پاس ایکس ڈیش 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 کے فارمولاز آئیں گے یا ایکسپریشنز آئیں گے ایکسپریشنز آئیں گے اس میں ہم نے جو ہمارے فنڈامنٹل ویکٹرز تھے فنڈامنٹل یونٹ ویکٹرز وہ کیا تھے یونٹ ٹینجنٹ یونٹ نارمل اور یونٹ بائی نارمل ہم نے ہمارے ایکسپریشنز کو ان کی فارم ملانے جیسے ہمارا جو ایکس ڈیش تھا جب ہم نے اس کی ویلیو نکالی تو وہ بن گئی ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اس کو ہم نے کسی بھی ہمارے فنڈامنٹل جو ویکٹرز تھے ان کی فارم ملانے کے لیے چین رول لگایا تو وہ بن گیا ایکس ڈیش اور ٹی یہ ٹی کی فارم میں آگیا نیکس ڈبل ڈیریویٹیو لیا تو یہاں تو ٹی آگیا تھا لیکن یہاں ٹی کا ڈیریویٹیو آ رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر سے چین رول لگا دیا چین رول لگایا تو ڈی ٹی بائی ڈی ایس کس کے ایکول ہوتا ہے ٹی ڈوت کے ایکول نوٹیشن ہی ہے نا کہ ڈی ٹی بائی ڈی ایس اس کو ہم یوں ڈی نوٹ کرتے تھے اور یہاں پہ ہم نے سیرے فرینے فارمولا لگا دیا سیرے فرینے فارمولا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ٹی ڈوت کس کے ایکول تھا کیپا این کے ایکول کیپا این لگا دیا ڈی ایس بائی ڈی ٹی ایس ڈیش تھا یہ ایس ڈیش اور یہ ایس ڈیش دونوں ملکے ایس ڈیش کا سکیر بن گئے پلس ٹی ایس ایس ڈبل ڈیش اب نیکسٹ ہمیں چاہیے ایکس ڈیش تھرڈ ڈیریویٹیو ایس بیکٹو ٹی تھرڈ ڈیریویٹیو لیا ڈی بائی ڈی آف دیس ایکسپریشن اب نیکسٹ کیا ہوا اس کو سمپلی فائی کیا تو کیا بن گیا یہاں پہ لگ گیا ہمارا ڈیریویٹیو اس کا الگ اس کا الگ اور اس پہ لگ گیا پروڈکٹ فارمولا فرڈیویٹیو کیا ہوا اس کا ڈیریویٹیو یہ تو n ہے یہاں پہ ہمیں ٹینشن نہیں ہے اس کو ہم نے as it is لکھ دیا next n ڈیش آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے t n یا b کسی کی فارم میں لکھنا تھا اب اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا اس کے آگے n تھا اس کو چینج نہیں کریں گے ادھر تھا t ڈیش اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا جیسے ہم نے یہاں کیا تھا اس کے بعد t ہے اس کو بھی چینج نہیں کرنا تو اب ہمارے پاس کون سے ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو اس کو میں نے star کا نام دیا اور star کو لگ سے solve کر لیا تو star کیا تھا ہمارا n ڈیش n ڈیش کیا تھا d n by dt چینج رول لگایا جیسے یہاں t ڈیش کیلئے لگایا تھا تو یہ بن گیا dn by dt which is equal to dn by ds ds by dt اب dn by ds کس کے ایکول ہے n ڈاٹ کے ایکول یہ کیا ہے n ڈاٹ اور سرے فرینہ فارمولا سے ہم لوگوں نے n ڈاٹ کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دی ds by dt کو s ڈیش لیا next اب دیکھیں n ڈیش کی ویلیو ہمیں t اور b کی ڈمز میں مل گئی اسی طرح t ڈیش کی ویلیو ہمیں جیسے یہاں ڈیش کی تھی یہاں پر ویسے ہم نے دوبارہ ڈیرائیو کر لی d' equal to d by dt dt by dt which is equal to پھر سے ڈیش کی ویلیو آگے in terms of t,n and b ہمارے فنڈامنٹل یونر بیکٹرز کی فارم میں یہاں سے ہم نے x ڈیپل ڈیش کو n, t اور b کی ٹرمز میں الگ الگ لکھ لیا تاکہ ہمیں سکیلر ٹیپل پورٹک لینے میں آسانی ہو اب ہم نے لینا کیا تھا سکیلر ٹیپل پورٹک لینا تھا x ڈیپل ڈیش اور ٹیپل ڈیش کا کیونکہ ہمارے ٹاو کے ایکسپریشن میں x ڈیپل ڈیش اور ٹیپل ڈیش کا سکیلر ٹیپل پورٹک لیا گیا تھا اب سکیلر ٹیپل پورٹک لینے کے دو طریقے ہیں ایک کیا ہے کہ آپ اس کو اس ایکسپریشن کو کچھ اس طرح سے لکھ لیں x ڈیش ڈاٹ x ڈیش 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 x ڈیش کی ویلیو ڈالیں ڈاٹ لیں x ڈیش 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 اس کو ایز ایز رکھیں تو کیا ہوگا کچھ اس طریقے سے آ جائے گا کہ x ڈیش کی کیا ویلیو تھی وہ جو بھی ویلیو تھی اس میں ٹی آ رہا تھا اس کا ڈاٹ لے لیا جائے گا اس کے اندر جہاں جہاں ٹی ہوگا جہاں جہاں بھی ہوگا پھر اس کیا ٹی ڈاٹ ٹی ہو جائے گا کہیں پہ ٹی کروس ڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ کے پاس کچھ ایڈنٹیٹیز کچھ ایکسپریشنز آئیں گے آپ نے وہاں پہ پھر جو ہم نے فارمولاز ریڈ کیا تھے کہ ٹی ڈاٹ ٹی جو ہوتا ہے وہ ون کے ایک وال ہوتا ہے ٹی کروس اند زیرو کے ایک وال ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا سکیلر ٹیپل برڈک سمپلیفائے ہو جائے گا یا دوسرا طریقہ ہم نے سکیلر ٹیپل برڈک کو ڈیٹرمنٹ کی فارم میں لکھ لیا اب اس کو ہم نے کیسے لکھا ہے ایکس ٹیپل ڈیش سے دیکھ لیتے ہیں ایکس ڈیش اور ایکس ڈیبل ڈیش کا بھی اسی طریقے سے لکھا ہے کہ یہ جو ویکٹرز تھے ہمارے ٹی این اور بی یہ تھے یونٹ ویکٹرز تھے ایک تو اور دوسرا یہ تینوں میوشلی اور تھوگنل تھے لینیرلی انڈیپینڈنٹ تھے تو ایک طرح سے ہم نے ایکس ڈیش ایکس ڈیش اور ایکس ٹیپل ڈیش کو ان کی ٹیپل ڈیش کو میں لکھا تو یہ بن گے ہمارے ان کے بیسیز ویکٹر تو چونکہ یہ ہمارے بیسیز ویکٹر تھے تو ہم ان کا سکیلہ ٹیپل پروڈکٹ اس طرح سے ڈیٹرمننٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ہم نے ان کا سکیلہ ٹیپل پروڈکٹ لکھا کیسے لکھ لیا اس کا ٹی کو پہلا لے لیے جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر جب ہوتا ہے یہاں کیا ہونا تھا ای ون ہونا تھا یہاں ای ٹو ہونا تھا یہاں ای ٹری ہونا تھا تو ہم نے ای ون کے جو کوفیشنٹ تھے وہ لکھا ای ٹو کا کوفیشنٹ لکھا ای ٹری کا کوفیشنٹ لکھا اسی طرح ایکس ڈیپل ڈیش کے لیے ٹی کا کوفیشنٹ لکھا این کا کوفیشنٹ جو بھی پچھلے پیج میں تھا وہ لکھا اسی طرح ایکس ڈیش کا ٹی کا کوفیشنٹ کیا تھا وہ ایس ڈیش تھا باقی دونوں 0 تھے اس ڈیٹرمنٹ کو سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس سکیلر ٹیپل پروڈکٹ کی ویلی کو اس کے اقل آگی کیپا سکیئر ٹا ایس ڈیش کی پاور 6 یہاں سے ہمیں ٹا کو الگ کر لیا کیونکہ ہم نے ٹا کے لیے ہی ایکسپریشن نکالنا تھا ٹا ادھر رہ گیا یہ کیپا سکیئر اور ایس ڈیش کی پاور 6 ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو گئے یہ لکھ لیا گیا اب دوبارہ سے ہم یہ فارمولاز ریکال کر لیتے ہیں کہ ایس ڈیش کس کے اقل تھا ڈی ایس بائی ڈیٹی اور ڈی ایس بائی ڈیٹی کس کے اقل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقل مگنیٹیوڈ آف ڈی ایکس اوور ڈی ٹی کے اسی طرح کیپا کیا تھا کرویچر اس کا بھی ہم نے فارمولاز ڈیرائیف کیا تھا question number 4.7 میں وہ کس کے اقل تھا x ڈیش cross x ڈیش over cube of magnitude of x ڈیش یہ دونوں کی ویلیوز ہم نے substitute کر دی question میں value substitute کی یہ دونوں values cancel out ہوگی تو ہمارے پاس tau کی ویلیو آگئی x ڈیش 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 کا scalar triple product over square of magnitude of x ڈیش cross x ڈیش ڈیش اب ہو سکتا ہے آپ کو question paper میں کچھ اس طرح سے آجائے آپ کو کہا جائے prove that tau is equal to scalar triple product of these three vectors over kappa square x ڈیش کی power 6 تو آپ اس case میں بھی اس question کو یہاں تک چھوڑ کے solve کر سکتے ہیں ہم نے یہاں تک solve کرنا تھا اس question میں تو ہم یہاں تک لے آئے ٹھیک ہے اسی expression کی help سے ہم نے پورا question solve کی ہے اس expression میں ہم نے simply اس والے کی value calculate کی تو وہیں سے simplify کرتے کرتے ہیں ہمارے پاس tau کی value آگئی اس question کو آپ نے خود سے solve کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں جا کر آپ کو problem ہوتی ہے پھر آپ میرے ساتھ discuss کر لینا اب یہ next question ہے یہ آپ کی assignment ہے show that tau is equal to scalar triple product of x dot x double dot x triple dot over square of magnitude of x dot cross x double dot جیسے پچھلے question میں یہاں ڈیش تھا ڈیش تھا ڈیش تھا derivative of x with respect to t اس question میں x dot ہے اور x dot کیا ہے derivative of x with respect to arc length s ٹھیک ہے اور یہ ہی کس کے equal ہے یہ equal ہے x dot double dot triple dot کا scalar triple product divided by kappa square ایک تو یہ question ہے یہ پروف کرنا ہے یہ پروف کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے پروف کرنا ہے یہ والا کہ جو kappa ہے وہ کس کے equal ہے cross product of x dot x double dot کا magnitude اس سے پہلے ہم نے kappa کا ایک formula جو question number 4.7 میں ہم نے derive کیا تھا اور last question میں ہم نے use b کیا وہ کیا تھا کہ kappa is equal to x dash cross double dash over x dash q اگر ہم اس کو dot کی terms میں لکھیں تو اس کا formula یہ ہے اسی طرح tau کا formula یہ والا آپ لوگ نے خود rewrite کرنا ہے اگر کہیں کوئی problem ہوا تو ہم discuss کر لیں گے